السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو اربیکشٹری گروپ آف انڈیا اربیکشٹری گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں تو ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز کا جو ہمارا سرسرہ چل رہا ہے اس کا یہ دسویں کڑی ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چلیے آگے اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو جو آج کے سوال ہوں گے وہ ہمارے بلاغا کے سوال ہیں بلاغا کے سوال ہیں اور بلاغا کے سوال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے الکلام الذي يصحوا يقال لقائله صادق وقاذبا وہ کلام وہ بات جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کیا بولا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کلام یہ بحث ہے علم المعانی کی جس کی یہ بحث ہے آپ کے علم المعانی کی اور اسی طریقے سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں خبر ہوتی ایک انشاء ہوتی ہے خبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکے جیسے آپ کہیں وہ کھا رہا ہے یا آپ اپنے بارے میں بھی کہیں کسی پہ فون گے میں کھا رہا ہوں ابھی تو اس میں آپ سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ سچے جھوٹے ہیں یعنی آپ کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے لیکن تو صحیح جواب ہوگا آپ کا خبر لیکن انشاء میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے کہنے والے کو ہم سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے جیسے انشاء میں جو کس اقسام آتی ہیں امر آتا ہے کھاؤ میں آپ سے کہوں محنت سے پڑھو تو کیا مجھے سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہیں نا اسی طریقے سے نہیں آتا ہے نہیں تم لیزی نے سستی مت کرو تو کیا آپ مجھے سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہیں نا استفعام ہوتا ہے کیا آپ پڑھ رہے ہو کیا آپ محنت سے پڑھ رہے ہیں میں سوال پوچھ رہا ہوں کیا آپ اس میں مجھے سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تو صحیح جواب ہوا ہے اس کا ٹھیک ہے وہ کلام جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے تو وہ ہے آپ کا خبر ٹھیک ہے پھر ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلے سوال ہے اگر ابو طیب الکندی نہ ہوتے تو لوگوں کے کان بھر جاتے مدہ ابن حمدان سے یعنی ابو طیب الکندی تھے انہوں نے اچھے اچھے کام کیے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے حمدان نے ان کی تعریف کی جاؤ حمدان نے ان کی تعریف کی تو لوگوں کو حمدان کو سننے ملا یعنی حمدان کی تعریفیں سننے ملی کہ حمدان نے تعریف کی ابو طیب الکندی کی تو اس میں جس نے بھی کہا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو یہ خبر ہے یا انشاء ہے تو یہ خبر ہے یہ کیا ہے یہ خبر ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں تو اگلے سوال ہمیں ملتا ہے یا بنی یا یا بنی یا تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحدیث اے میرے بیٹے تم سننا بھی سیکھو اچھے طریقے سے سننے والے بھی بنو اور لرن ٹھیک ہے اچھے طریقے سے سننا سیکھو کما تتعلم حسن الحدیث اس طریقے سے تم بات کرنا سیکھتے ہو ٹھیک ہے تو یہ خبر ہے یا انشاء ہے تو یہ انشاء ہے کیونکہ یہ عمر ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ تم سیکھو اس میں کیا ہم اس کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں وہ تو اپنے بیٹے کو آرڈر دے رہا ہے ٹھیک ہے حکم دے رہا ہے اگلی سوال ہے انہو یاکل انہو یاکل فی حادل مثال کہ انہو یاکل کہ وہ کھا رہا ہے یا زیدن یاکلو یاکلو زیدن جو بھی میں بنا لوں ٹھیک ہے تو یاکلو فی حادل مثال کیا ہے وہ مصند ہے یا محکوم آلے ہے کیا ہے اس مثال کے اندر یاکل یاکل کیا واقع ہوتا ہے اس مثال کے اندر تو آپ ہی بتائیں تو میں کہوں گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ نسنات کا ایک طریقہ ہوتا ہے نسبت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے چاہیں وہ جملہ فیلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو جملہ خبریہ اس کے بعد جملہ فیلیہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جملہ فیلیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے چاہیں وہ جمعہ اسمیہ ہو یا فیلیہ ہو میں دونوں کی مثالیں سمجھاتا ہوں جیسے میں کہوں کی جیسے یہی مثال کہ زید کھا رہا ہے تو زید کی طرف کھانے کی نسبت کی جا رہی ہے کھانے کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف تو زید کو مسند علی کہا جائے گا کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اور یاکل کو مسند کہا جائے گا کیونکہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے پھر انہی کو ایک دوسرا نام دیا جاتا ہے محکوم علیہ اور محکوم بہی محکوم علیہ اور محکوم بہی جیسے زیدن یاکل زید کھا رہا ہے تو زید پر حکم لگ رہا ہے نا کھانے کا تو زید کیا ہوا محکوم علیہ اور کس کے ذریعہ لگائے جارہے کھانے کی ذریعہ تو یاکل کیا ہوا محکوم بہی ہوا تو اس میں صحیح جواب ہے مسند اس میں صحیح جواب ہے آپ کا مسند اور اسی طرح سے اگر دوسری مثال لیں کہ زیدن سمینουν زید موٹا ہے تو موٹے کی نصفت زید کی موٹاپے کی نصفت زید کی طرف کی جا رہی ہے تو زید ہوا محسنہ دے لئے اور یہ آپ کا سمین ہوا محسنہ دے لئے اسی طریقے سے زید پر حکم لگایا جا رہا موٹاپے کا تو زید محکوم علیہ ہوا اور سمین آپ کا محکوم بھی ہوا ٹھیک ہے چلیے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلے سوال ہمیں ملتا ہے خبر میں اصل یہ ہے کہ خبر کو پیش کیا جائے یا خبر لائی جاتی ہے تو کتنی اصل ہیں اس کی خبر جس کی وجہ سے یعنی ایک خبریہ جملہ ہم بولتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی دو اصل وجہ ہوتی ہیں کتنی دو اصل وجہ ہوتی ہیں اور وہ کونسی ہوتی ہے نمبر ایک جس کو کہتے ہیں فائدہ تل خبر فائدہ تل خبر کا مطلب یہ کیا ہے خبر میں جو فائدہ ہے یعنی میں آپ سے کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ میں رہے تو یہ خبریہ جملہ ہے ٹھیک خبر ہے انشاء نہیں ہے تو اس سے میں کیا فائدہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں تو اسی کو انہوں نے کہا جس کو ما تضمنتہ الجمحہ جملہ افادت المخاطب بالحکم اللذی تضمنتہ الجملہ جو جملہ شامل ہے اس حکم کا مخاطب کو فائدہ دینا یعنی میں بول رہا ہوں آپ میرے مخاطب ہیں تو میں آپ کو یہ فائدہ دے رہا ہوں کہ آپ یہ انفارمیشن آپ کو مل جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس سال آپ مدینہ میں رہے ٹھیک ہے دس سال آپ مدینہ میں رہے اسی طریقے سے دوسری ایک اور غرض ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں لازم الفائدہ ٹھیک ہے لازم الفائدہ جیسے میں آپ سے کہوں میں آپ سے ملا میں آپ سے پوچھوں آج تو آپ صبح جلدی اٹھ گئے آج تو آپ صبح جلدی اٹھ گئے تو کیا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کیا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نہیں نا بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے معلوم ہے تو یہ ہوتا ہے لازم الفائدہ اس کو کیا بولتے ہیں لازم الفائدہ تو دو اصل ہیں ایک ہے فائدہ تلخبر اور دوسرا ہے لازم الفائدہ ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھ لیں اسی طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کیا اور آپ تو بڑی محنت کرتے ہیں تو کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کیوں بتاؤں گا آپ کو تو خود ہی بتائے کہ آپ محنت کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہیں اگلی مثال ہے تو یہ عمر بن کلثوم کا ہے اور نونیا ہے جب ہم میں سے کوئی بچہ بچہ کیا ہے دو چھوڑنے کی عمر کو ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے جواب بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے سزدہ ریز ہو جاتے ہیں ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں آپ پر فخریہ ہے یہ کس لیے ہے یہ فخر ہے یا تفخر بھی اس کو کہہ لیں یہاں وہ خبر نہیں دینا چاہ رہے ہیں کوئی ان سے لڑنے آ رہا ہے یا کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں تو یہ یہاں فخر دکھلا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے پڑا خبر کی اصل دو چیزیں ہیں ایک ہے فائدت الخبر دوسرا ہے لازم الخبر اس کے بعد استرہام بھی ہوتا ہے استرہام مطلب رحم طلب کرنا ایک بات میں کہوں آپ سے تو میں آپ کو نہ تو خبر دے رہا ہوں نہ تو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے بلکہ میں وہاں پر رحم طلب کر رہا ہوتا ہوں ارشاد تو یہ خبر کے اغراض میں سے ہے ہی نہیں ارشاد تو خبر کے اغراض میں سے ہے ہی نہیں پھر اظہار الزوف جو ہے جیسے رب انیو حنال آدم منی شہیبا واشتاعل الراسو شہیبا ٹھیک ہے چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تو اگلے سوال ہمیں ملتا ہے فمن شاہفل یبخل ومن شاہفل یجد جو چاہے بخالت کرے جو چاہے کنجوسی کرے ومن شاہفل یجد اور جو چاہے اللہ کی رامے خرچ کرے سیغت العمر یہاں سیغ عمر ہے یہ کس لیے استعمال کیا گیا کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو ہم کہیں گے یہاں پر یہ استعمال کیا گیا ہے تخیر کے معنی میں تخیر کے معنی میں یعنی آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں خرچ کریں یا نہ کریں فمن شاہفل یستہد ومن شاہفل وہ محنت نہ کرے جو چاہے محنت کرے جو چاہے نہ کرے جو کرے گا اسے ایسا ملے گا جو نہیں کرے گا اسے ایسا ملے گا تو تخیر ہے آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس کی اغراض میں سے ہے امریکی اغراض میں سے اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ چاروں کے چاروں امریکی اغراض میں سے ہیں ٹھیک ہے امریکی اغراض میں سے ہیں اگر امر ہی کی بات کریں تو امریکی اصل معنی ہوتے ہیں طلب الفعل علا وجل استعلا یعنی بڑا جو ہے چھوٹے کو آرڈر دے یہ اصل معنی ہے امر کا لیکن امر جو ہے اپنے اصلی معنی سے نو معنی کی طرف نکل جاتا ہے کتنے نو معنی کی طرف نکل جاتا ہے جیسے ہم دیکھیں التماس ہے آپ کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ارشاد ہے پھر دعا ہے یہ تین ہو گئے پھر اس کے بعد ایک اباہ ہے یہ چار ہو گئے پھر اس کے بعد ہے کہ تخیر ہے ایک تصویہ ہے ایک تاجیز ہے ایک تحدید ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ معنی اس کے نو معنی آپ کو یاد کر رہا ہوں گے تو یہاں پر تخیر دی جا رہی ہے کیا اختیار دیا جا رہا ہے تمنی میں جیسے ایک مثال آئے گی عمر القیس نے کہا کہ صبح چھڑ جاؤ تو رات کو حکم دے رہا ہے تو وہ کاش ہے یہاں بھی عمر القیس کا اور تعجیز کا مطلب یہ ہے کہ عرونی بخیلا تعالی عمرہ بخلہی مجھے ایک ایسا بخیل دکھاؤ کہ جو اپنے بخالت کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو گیا ہو تو یہ مثالیں ہیں آپ کو ان کو یاد کرنا ہے اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں اختر الشاز شاز بتائیے چلے ہم تمہیں شاز بھی بتا دیتے ہیں عمر نہیں استفہام رجع تو دیکھا کہ یہ سب انشاء کے ہیں پہلی بات پھر انشاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تلبی ہوتا ہے اور ایک غیر تلبی تو غیر تلبی کے تلبی کے اوپر والے تینوں ہیں تلبی کے اوپر والے تینوں ہیں تلبی کا مطلب ہوتا ہے جہاں جو چیز تلب کی جاری ہے اس کے کام کو فوراں طلب کیا جائے کہ وہ کام ہونا چاہیے میں آپ سے پانی منگا رہا ہوں تو پانی آنا چاہیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی رکھ مت جاؤ تو آپ کو مت جانا چاہیے یعنی آپ کو نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے استفہام میں میں پوچھ رہا ہوں آپ یہ بتائیں تو آپ کو بتانا چاہیے یعنی وہ کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو طلبی میں یہ تین آتے ہیں اور یہ غیر طلبی میں آتا ہے پھر اور طلبی میں پانچ آتے ہیں جیسے عمر ہے نہیں ہے استفہام ہے تمنی ہے اور ندا ہے پھر اور پانچ آتے ہیں غیر طلبی میں جس میں آپ کا تعجب ہے اقسام ہے ملحوظم ہے رجا ہے ٹھیک ہے سیاغ الوقود ہے تو یہ والی چیزیں آپ ضرور یاد رکھنا اس طریقے سے بھی آپ کا کیونکہ علم المعانی میں ہم نے اکثر دیکھا ہے وہ قوائد سے مثالوں سے نہیں قوائد سے سوال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہاں سے ہی ایک سوال آیا تھا مخاطب کی کتنی حالات ہیں مخاطب کی تین حالت ہیں یہ بلاغہ کا اور علم معانی کا اور خبر کا سوال ہے ادھا کان المخاطب تو یہاں پر جو ہمارا سوال ہے وہ دیکھ لیں ادھا کان المخاطب متردد ذہن تین حالتیں ہوتی ہیں مخاطب کی ہم ایک حالت پر غور کر رہے ہیں جب مخاطب متردد ذہن ہو یعنی وہ ڈاٹ میں ہو ایک انفارمیشن اس پہ ہے لیکن وہ انفارمیشن ابھی کنفیوزڈ ٹائپ ہے تو خبر کس طرح لائی جائے گی تو خبر کیسی لائی جائے گی طلبی لائی جائے گی خبر کیسی طلبی لائی جائے گی اور وہ خبر اس کا نام طلبی ہوگا اور وہ انہ کے یعنی تاقید کے ساتھ ہوگی تاقید لانا وہاں بہتر ہوگا تو مخاطب کی تین حالتیں ہیں مخاطب کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک وہ خالی اس ذہن ہو دوسرا ہے وہ آپ کا متردد ہو کنفیوزڈ ہو شک میں ہو تیسرا ہے وہ منکر ہو یعنی ہم جانتے ہیں جو بات ہم اسے بتانے جا رہے ہیں یا جو نیفورمیشن ہم اسے دینے جا رہے ہیں وہ مانتا نہیں ہے تو خالی جب ہوگا تو اس والی جو خبر جو خبر لائی جائے گی اس وقت ٹھیک ہے اس کا نام ہوتا ہے ابتدائی متردد میں جو خبر لائی جاتی ہے اس کا نام ہوتا ہے طلبی اور منکر میں جو خبر لائی جاتی ہے اس کا نام ہوتا ہے انکاری اب لائی کیسی جاتی ہے تو خالی و ذہن میں خبر میں کوئی توقید نہیں ہوتی ہے بدونے توقید لائی جاتی ہے متردد و ذہن میں یعنی جب طلبی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کے تاقید لانا ایک تاقید لانا بہتر ہوتا ہے اور منکر کے لیے ایک تاقید یا جس نے ابھی منکر ہے اس حساب سے دو تین تاقید لانا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگلہ سوال ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دے دیں گے کیا ہے یہ اے رات اے لمبی رات چھٹ جاؤ بسبحن صبح کے ساتھ یعنی رات ختم ہو جاؤ اور صبح ہو جاؤ حالانکہ صبح ہونا تم سے بہتر نہیں ہے یعنی رات ہی میں مزے آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ عمر ہے ہمیں پتا چلا کہ عمر کے حکم میں نہیں ہے کیونکہ عمر القیس رات سے بڑے ہیں یہ وہ ٹائپ تو مان بھی نہیں سکتے کیا مانیں گے کہ رات کو حکم دے رہے ہیں اس تعلقے طور پر یعنی چھوٹا بڑے کو حکم بڑا چھوٹے کو حکم دے رہا ہے نہیں نا تو یہاں پر آپ کا پتا چلا کہ یہ اصلی معنی میں تو نہیں ہے دوسرے معنوں میں ہیں تو التماس میں ہیں نہ کیا مشورہ دے رہے ہیں التماس میں کیا ہوتا ہے چھوٹا بڑے کو تھوڑا مطلب جیسے میں کہوں ابو کھا لیجئے تو وہ ٹائپ بھی نہیں ہے تاجیز ہے کیا کیا رات چھٹے گی نہیں کی کہ اباہا ہے نہیں تو تمنی ہے یہ کاش کی رات ختم ہو جائے اور صبح چھٹ جائے تو یہ تمنی ہے ٹھیک ہے چلیے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر سوال ختم ہوئے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ہر طریقے سے امبروب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری چیزوں کو ہر اعتوار سے آپ اپنے کمیٹ میں ضرور بتائیں اور کس طریقے سے ہم امبروب کر سکتے ہیں شکرا جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا